سروکار سنجر آوت کا بھاشپا پر سادھا نشانہ بولی ہمارا دھنوش بار چوری ہو گیا پارٹی پر ڈاکہ ڈالا چور کو پکڑنا ہوگا کاؤتم گمبھی نے ویرات کوہلی کو آؤٹر دینے کے فیصلے کو سہی ٹھہرائے امپائر کا کیا بچا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ننیلی آدو وقت ہو چکا ہے اتردیش کی بڑی خبروں کاروک کرتے ہیں خبر کیور بھاشپا پردیش ادھاکش بھوپین چودری سنبھل پہنچے مہا بھوپین چودری نے کہا کہ بھاجپا سرکار اپنے کاموں کو لے کر جنتہ کے بیچ جائے گی انہوں نے کہا کہ 2019 میں بی جے پی یو پی میں 80% سیٹو پر جیتی تھی اس کے ساتھی سانسط کے بیان کے بعد بھارت ہندو راست نہیں پر انہوں نے زیادہ کچھ کہنے سے انکار کر دیا بھارتی انتہ پارٹی اور میں ہمارا نیتوت کسی بھی دھارمک گرنت کے بارے میں کوئی آپتی جنا ڈپڑے کسی کو نہیں کرنی چاہیے اور جس پرکار سے دیش کی ہمارے اسنکھے ناغریک ہیں بھارتی انتہ پارٹی ایک لوگتانترک بیوستہ سے چلنے والی پارٹی ہے ہمارے سنگڑن کا کارکال 2022 جنوری میں پورا ہو گیا ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کی کینڈری کارکارنے نے پرستہ پارٹ کر کے راستر دنجی کے کارکال کو جون 2024 تک بڑھانے کا کام کیا ہے اس میں کچھ آنسک پریورتن ہوگا سبھی سنگڑھنٹے کالکھنڈ کو 2024 تک پورا کیا گیا ہے آنسک پریورتن ہوگا منڈل میں بھی کریں گے جلے میں بھی کریں گے چھتر پردیس میں بھی کریں گے سلطانپور میں سوبے کے پراؤیدھیک سکشا اوپو بھوکتا سنکشڑ کے منتری لوک نرمار ویبھا کے ندکشڑ بھون پہنچے جہاں انہوں نے جن پرتینیدھیوں کے ساتھ سمات کیا جس کے بعد کالکٹریڈ میں جلے کے آلہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر جی آئی ایس کے بابت سمکشہ بیٹھک کی اور پنڈت رام ناری شترپارٹی سبھاگر میں بہت اور مکیاتی تھی چھترپتی شیواجی مہراج جی کی جہنتی کارکرم میں شامل ہوئے تمام مافیاؤں تمام گنڈوں کے ہاتھوں سے اترپردیس کی سرکار جمین چھوڑا رہی ہے کانون بیوستہ کی بات جو جمین سرکار خالی کرا رہی ہے اس پر گریبوں کو رہنے کے لیے گریبوں کے بچوں کو پڑھنے کا وہاں انتظام کریں گے وہاں سکشن سنسطھائیں اس دشا میں سرکار بہت مجبوطی سے کام کر رہی ہے آگے بھی کرتی رہے گی آج ماننی پردھان منتری جی کے وزن کو پورا کرنے کے لیے اور ماننی مکھ منتری جی کے دشا نردیشن میں مجھے پرباری منتری کے روپ میں سلطانپور کا دائت تو دیا گیا ہے تو آج اس پہلے دورے پر جو جی آئی ایس ہم لوگوں نے دس سے بارہ پروری تک لکھنو میں کیا تھا اس کے بعد جو جی آئی ایس میں پرستاو پرابت ہوئے ہیں جی آئی ایس کے پہلے پرستاو پرابت ہوئے ہیں ان پرستاؤں کو دھراتل پر اتارا کیسے جائے اسی کی سمیچھا کرنے کے لیے میں یہاں پر جلا دھکاری ماننی جن پرچنیدھیوں کے ساتھ جلاستری ادھکاریوں کے ساتھ یہاں پر اپلم لکھنو میں ایک طرف جہاں ارجامانتری اپو بھوکتاؤں کے لیے سمیہ سمیہ پر بجلی سمسیا سامادھان ہیتو نیدان کے لیے ادھکاریوں کو نردیشت کرتے رہتے ہیں تو وہی دوسری اور بجلی گھر میں سمیدہ کرمی اپنی منمانی کر رہے ہیں اسی کرم میں سمیدہ کرمیوں نے بجلی گھر پر آئے مہیلا اور اس کے پریشت کو جم کر پیٹا جس کے بعد مہیلا نے بجلی کرمیوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے رکھی تھی جس کو سمیدہ کرمیوں نے مارپیٹ کر ہڑپ لیا اب دیکھنا ہوگا کہ بجلی ویباگ کے اس معاملے میں کیا کاریوائی کرتے ہیں سر میں ببلی سنگھ بیاتری نگر میں رہتی ہوں اور ہمارے یہاں چودہ تاریک کو سبھے پانس بجے بجلی کرمی آئے تو کنیکشن کاٹ گئے جب میں نے انہیں خون کیا تو انہوں نے کہا ہم نے کہا سر کنیکشن کیوں کاٹا تو انہوں نے کہا کہ آپ پاور ہاؤس پیجولا گنج آ جائیے جب میں وہاں پہنچی تو سر میں نے انہوں کو پیپر دیا میرے پاس پیمنٹ تھا جمع کرنا تھا سر مہلاؤں کا ہمیں ایک انجیو چلاتے ہیں مہلاؤں کے سمو کا بھی پیمنٹ تھا تو جب میں وہاں پہنچی یہ لوگ ہمارے ساتھ آبدر بیوہار کرنے لگے جب آبدر بیوہار کرنے لگے میرے پاس کا ایک لڑکا جو میرے ساتھ میں گیا تھا اس کو یہ لوگ بہت بتمیزی سے مارنے لگے میں نے انہوں سے پوچھا اس نے کہا آنٹی کے ساتھ بتمیزی کیوں گر رہے ہو تو انہوں نے پوچھا اور سر اس کے بعد میں یہ گھسیڑتے ہوئی ایک کیس روم تک لے گئے میرا پیسہ بھترا دیا پورا اور کہنے لگے اس کے اوپر چوری کی یہ فیار درج کرا دیں گے جس کے بعد کشوری کے دیر رات گھر پہنچنے پر پریجن سے پوچھتاج پر کشوری نے بتایا کہ پڑوسی مہلہ اسے جبرن لے گئی جہاں تین یوکوں نے اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا کشوری کے سوچنا پر پریجن تھانے پہنچے اسی دوران بھیم آرمی کارکرتہ موقع پر پہنچ گئے جہاں پولس نے پڑت کشوری کے پریجن کی طریق پر کاریوائی کا آشوا سنتیہ ہے اس نے لڑکی سے بولا میں تو یہ نماز دکھانے کے لیے لے گے چلوں گی تو لڑکی کو بیلا پھلا کر نماز دکھانے کے لیے اپنے شاد میں لے گئی لیکن وہاں اس کو لے کے تو گئی لیکن نماز ہی جگہ اور بھی کئی دو تین جگہ گھومایا اور اپنے ساتھ میں ہی دو یا تین لڑکوں کو اور بلایا اس نے جو سارتر نام کی لیڈیز ہے جو مہلہ ہے سارتر نام کی اس نے دو تین لڑکوں کو بلا لیا جب اس نے لڑکوں کو بلا لی بلا لیتی ہے اس کے بعد میں رات میں تو لڑکی نے بیان دیا تھا کہ میرے ساتھ میں کچھ گلت ہوا ہے لیکن اب جب دن نکلا ہے اس سمیں لڑکی کو ڈرنگ بھی کروائی تھی لڑکی نے بولا کہ میں شراب بھی پلائی ہے اور ایسی کر کے لڑکی نے بتایا اور جب وہ پتا چلا کے لڑکی ایک گھنٹے سے گھر پہ نہیں ہے تو مجھا اپنے گھر دیکھا 8 بجے قریب اپنے چھانبین کی تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو سارتر کے ساتھ میں آپ کی لڑکی گئی ہوئی ہے ہاں جی بلکل ہوا ہے لڑکی نے رات پروار کے ساتھ گاندی پارک کے ساتھ آئے تھے ہم لوگ لیکن یہ سب پرواری جنوں کا معاملہ ہے اس میں ہم کچھ نہیں کروائی کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں مقدمہ لکھا رہا ہے لڑکی میں نے سب جلینی بھی تیس ساڑھے چھے بجے قریب بارہ سال کی ہے میری بہن لگتی ہے چاچا کی لڑکی میری کی بہتنا اس کے یہ ہوئی ہے جو سارتنام کی لیڈیس ہے یہ سنگ بلا کے لے گی تھی تو اسے لڑکی بار دو بجے چھوڑی ہے لڑکی اس کے رات کو دو بجے گھر پر چھوڑی ہے تو اس کے گھر پہ پہنچے بچی نے بتایا تھا میرے سنگ مجھ کو ڈالو پلائی ہے یہ کام میرے سنگ یہ غلط کام کرے ہیں تین لڑکی تھے اس کے ساتھ اس کے بعد تو بہر اندیری لڑکی اور بہر اندیری نہیں کچھ کاسکچ میں نگر پالکہ پرسر میں آنکھوں کی جانچ کے لیے شیور لگایا گیا اس شیور میں 175 مریضوں کی آنکھوں کی جانچ کر کے نیشلک دوائیوں کا وطر کیا گیا جن روکیوں کو آپریشن کے ضرورت ہے ان کا آپریشن کے ساتھ ساتھ رہنے کھانے اور دوائی کی ویوستہ بھی نیشلک کی گئی ہے ہمارا کلیانم کروتی دورہ سن چالیس سریجی باوائی ہسپیٹل سے آئے ہوئے ہیں مطورہ سے اور یہاں مہا کی ہر انیس تاریخوں کیمپ نیشلک لگایا جاتا ہے جس میں یہاں چھتر کی زیادہ سے جنتہ لاب لے رہی ہے اور ہماری بھی یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لاب لیں یہاں پہ آکے اور سب سے بڑی ایک خوشی کی بات یہ اور ہے جنتہ کے لیے یہاں پہ کہ ہمارے ایک نئے ہسپیٹل کا نرمار کیا جا رہا ہے جو اس میں چار سو بیڈیڈ ہسپیٹل بنایا جا رہا ہے جو کہ پوری طرح جو بھی علاج ہوں گے اس میں نسلک کیے جائیں گے سپہ راشتری مہا سچوش شیوپال سنگیادو کے قریبی نیتہ راجش یادو ہر دو ہی پہنچے وہاں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے راجش یادو نے بھاجپا سرکار پر تنج کسا میڈیا سے باچیت میں کہا کہ سپہ سپریمو اکھلے شادو جب ویدیش میں ہوتے ہیں تو صدر میں شیوپال ہی ان کی کورسی سنبھال رہے ہیں اور آگے بھی سنبھالیں گے وہی کانپور کان کو لے کر راجش یادو نے بی جے پی سرکار پر جم کر تنج کسا ہے جو مانجی شیوپال سنگ کو ان کے بھتیجے کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتی اور عیشور کی دیا سے آ دونوں لوگ ایک ساتھ قدم تار کر رہے ہیں جب آج وہ آشلیا میں ہے بیدیش میں ہے تو صدر میں ان کی کورسی سبھالنے کا کام سویم شیوپال سے یادو ایک ایسا بکتک تو ہے جو اتر پردیشی نہیں ہندوستان میں اس کو سانی مانتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں وہ گڑیتوں کے کھیل میں بہت ہی مائر ہے وہ کب کیا کر دیں گے یہ دوسرے چھڑ کسی پارٹی کو نہیں پتا چل سکتا ہے سمر میں فجر کی نواز کے بعد محفل کا آئیو جن کیا گیا اس محفل میں نات پاک کے نجرانے پیش کے گئے محفل میں دعا کے بعد بابا زندہ شاہ اولیہ کے ونشجوں نے موئے مبارک کی جیارت کرائی پیگمبر صاحب کے موئے مبارک کی جیارت کو دیکھنے کے لیے جن سیلاب امڑا اس دوران لوگوں میں موئے مبارک اور قدمے اے مبارک کی جیارت کو دیکھنے آئے لوگوں میں اس ساتھ دیکھنے کو ملا ہے سبھی اکید مندوں انہوں نے اس دوران نارے بھی لگائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک یعنی دار مبارک کا بال جسے ہم اگر بن موئے مبارک کہتے ہیں اس کی جیارت ہو رہی ہے اور اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کفے پاکی بھی زیارت ہوتی ہے کہ مجھے ہیں لیکن آس مبارک زیارت دن ہے اور یہ تاریخ ستائیس رجب المرجب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کی مناسبت سے دن زیارت کرا جاتی ہے ستائیس بھی شم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اس سے اگلے دن یہاں پر زیارت کرا جاتی ہے اور یہ سلسلہ سیکڑ و برس سے یہاں پر جاری ہے شاہ زندہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو بزرگ تھے وہ یہاں پر یہ تبرکات مقدسہ لائے اور یہ اورنگزیب کے زمانی کی باتیں تبرکات اورنگزیب علمگیر کو ایران کے بادشانے توفے میں بھیجی تھے مینپوری کے کوتوالی تھانہ شیطر میں پولیس نے بیس ہچار کے اینامی کو پولیس نے موٹ بھیڑ کے دوران گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس ادھکشک نے بتائی کی مینپوری کوتوالی پولیس اور بیچھما تھانہ پولیس نے چیکنگ کے دوران اینامی آروپی ابھیوکت کو روکنے کی کوشش کی تو آروپی نے پولیس پر فائرنگ کر دی جوابی کاریوائی میں پولیس نے بھی فائر کر دیا جس میں آروپی ابھیوکت کے پیروں میں گولی لگنے سے وہ غائل ہو گیا وہی ابھیوکت کے پاس اویت تمانچہ اور موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے آج کتوالی تھانہ چھت کے بیشیہ روڈ پر انسپیکٹر کتوالی عجید سنگھ اور یسو بشوان عمید سنگھ یہ چیکنگ کر رہے تھے اس دوران ایک کالے موٹر سائیکل سے ایک وقتی آتا ہوا دکھائی دیا اس کو روکنے کا پریاس کیا تو وہ چکمہ دے کے بھاگنے ہی لگا اور پولیس پر فائرنگ کرنے لگا تو پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس میں سے اس کے پیر میں گولی لگی ہے اور وہ بھیرا بندی کر کے پولیس نے گرفتار کیا اس کے کبجے سے ایک موٹر سائیکل بینہ نمبر کی کٹا اور کارٹوز بھی برامد ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ تاشکی کیت پتا چلا کیے اس تھانہ چھتر سے دو اپرادوں میں یہ وانچھت تھا اور اس پر بیس ہزار روپے کا انام تھا سہارنپور میں نگر نگم کا تکرمڑ کولے کا ربیان جاری ہے نگر نگم لگاتار کبجہ دھاریوں سے بھومی کو کبجہ مکت کرا رہے ہیں اسی اکرم میں نگر نگم کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے جہاں نگر نگم نے ریٹائیڈ فوجی کی پلوٹ پر نالا نرمار کرا دیا ہے جس کے بعد سے ریٹائیڈ فوجی لگاتار موکھی منتری سے لے کر چنپت کے نیتہ اور آلہ ادھیکاریوں سے نیائے کی گخار لگا رہا ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ہے میرا نام محمد شاہد ہے میں ریٹائیرمنٹ فوجی ہوں چوبیس سال سینہ میں میں نے سرویس کی ہے سرویس کے بعد جو مجھ کو فرنڈ ملا تھا چوبیس سال کا وہ میں نے ایک پلات پر لگایا تھا جس پر نگر نگم نے جبرن نالے کا نرمان کرا دیا اس میں میری آٹھ لاکھ کی زگے چلی گئی ہے سریمان میرے سامنے والا تیس فٹ سڑک پر عتی کرمن کیے ہوئے ہیں جس سے نگر نگم ملا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہاں پر سڑک 62 فٹ سے گھٹ کر 38 فٹ رہ گئی ہے دوسری طرف سے عتی کرمن والوں کو پورا کرنے کے لیے میری جگہ کٹی جا رہی ہے سنبھل میں چنگاری سے لگی آگ میں ایک بجور کی جل کر موت ہو گئی ساتھی تکیے میں چھپا کر رکھے اسی ہزار کی نگدی بھی جل کر راک ہو گئی مکان سے دھوا اڑتہ دیکھ آس پاس کے لوگوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا وہی بجور کی موت سے پریوار میں کوہرہ مچ گیا ساتھی گھٹنا کے بعد بینا کسی کاریوائی کے شو کا انتم سنسکار کرا دیا گیا اندیرو رام چرٹ مانس کی چوپائی کو لے کر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہی اسی کرم میں انتراشرے رام کا تھا واچک راجن مہاراج جو ان دنوں گازیپور میں اپنا کاریکرم کر رہے ہیں اسی کو لے کر آج ایک پریسوارتہ کی پریسوارتہ کے دوران جب چوپائی پر چل رہی راجنیتی کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مانس میں جل کی سنگیہ پشو کی طرح کی گئی ہے گازیپور کی اس پرمپونیت دھرا پر میں دوسری بار راجنیتی کی پرچھا کو گانے کے لیے آیا ہوں شہر میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی سمسیاؤں بھی کارن یہاں پر نو پرسیت ہو پا گئے تو کتھا کہ کچھ انس پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے دوارا ان کو بھی پرابت ہو یہ ہی ادیشہ اور جل مانت سکی سے سوچنا ہو جائے کہ گازیپور کی لنکا میدان میں راجنیتی کی کتھا چل گئی ہے یہ اس کا مولی ادیش ہے بینپوری میں ایک ریٹائر برید فوجی نے ساتھ ورشی ماسوم کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاز گیا ماسوم کی چیخ پکار سوڑ کر بہنچی اس کی ماں نے ورد کے چنگو سے ماسوم کو مکت کر آیا جس کے بعد تھانی میں گھٹنا کے ریپورٹ درج کر آئے گئی ریپورٹ درج ہونے کے بعد پولیس نے ورد کو گرفتار کر چیل بھیج دیا ہے بیٹا جیسے کی آپ کی چھوٹی بہن کی عمر کیا تھی ساتھ سال کی یہ بولتا ہے ہاں باپڑھا اس میں مکان ہے اچھا تو یہ کب سے رہ رہے ہیں کل دن سے رہ رہے ہیں ہم جب چھوٹے سے تب ہی سے رہ رہے ہیں تو کیا ایسی ہے پہنچے تو تمہاری بہن کیس حالت میں کی اس نے خوب اپنے خوب اندہ کام کیا ہے ایسا کیا یہ کسی اور کے ساتھ بھی کر چکے ہیں لڑکی کے ساتھ بھی stuffs بہنچے لڑکے ہیں خوب سال میں سکول ہیں ہم تو بتائرے ہم نے کی گئنے انہیں دے ہو پہلے پیسے ہم نے دے ہم نے کی لوٹا رہے انہیں دے کہ خواب ان کے ہی اdocker پاس groups آپ نے کی دیا آپ نے کی پیسہ ہے جو دیا آپ نے ست دیا جو اب، جن نے کیا کروں یہ بات پڑھنی دیئیCON یہ پڑھنی تو wearing پڑھنے کی بٹا کہ یہ کی گال پھال بتا پکرینےanı چھو کروں ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے روٹی کھانا ملاؤ ایسا ہی سبجی روٹی چھوڑے ہم نے لیا سبجی کام کرنے تو ہم نے کلا امبا میں دادہ میں آبا جنے ہم گئے تو گئے ہم نے دیل لگے ہم نے کامل ہم نے بین آئی ہم نے تو گئے تو ہم نے ایتر موڑی وہاں پری کل دنان 17 فروری کو یہ پاملا سنگیان میں آیا کہ ایک کتوالی چھتر میں گاڑی واری محللہ پڑتا ہے بولند شہر میں حیران کر دیلے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک سماچار پتھ کے آفیس میں کاریرات یوک پر اس کے بڑے بھائی اور بھابی نے دندہڑے جان لیوہ حملہ کر دیا موقع پر بھیڑ امر گئی بھیڑ کے کارڑ حملہ وار پڑت یوک کو جان سے مانے کی دھمکی دیتے ہوئے فرار ہو گئے اس کے بعد پڑت نے پولس کو سوچنا دی اور اپنی جان کی سرکشہ کی گوہار لگائی ہے میرا لین دین کا معاملہ ہے میرے بڑے بھائی سے اور جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پر ہی میرا بڑا بھائی آتا ہے راہل جو کی مجھے بہانے سے نیچے لے کے جاتا ہے مجھے نیچے لے جانے کے بعد میرے ساتھ مار پیٹ کی اور مجھے مارنے کی کوشش بھی کی گئی اور اس کی وائپ جو اس کی پرینکہ اس نے بھی میرے ساتھ ہاتھ اپ آئی کی ہے جیسے ہاتھ اپ آئی کی اور میں نے جہاں میں نے حلہ کاٹا اور اس کے بعد پوری کمپلیکس کے لوگ میرے ساتھ سامنے آئے مجھے بچانے کے لیے آتے ہیں اور جیسے بچانے کے لیے آتے ہیں اس کی پرینکہ نام کی وہ اس کی وائپ ہے اس نے سب کو بچانے کے لیے لوگ آئے ہیں تو ان کو ہٹاتی ہے وہ بچانے نہیں دیتی ہے وہ کہتے ہیں مار 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 مجھے برکل جان سے ماننے کی کوشش کی گئی ہے پرشاسن چاہے کتا دعویٰ کلی محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر لیکن کہیں نہ کہیں پرشاسن کا دعویٰ فیل نظر آتا ہے ایک ایسا ہی ماملہ مین پوری سے سامنے آیا ہے جہاں ناوالی کے ساتھ راشن ڈیلر نے چھیڑ چھاڑ کی حرکت کی ہے آپ کو بتا دے کہ راشن ڈیلر کشوری کو اکیلا دیکھ کر اس کے گپ تانگوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا وہیں جب کشوری نے اس کا ویروت کیا تو آس پاس کے لوگوں نے کشوری کو باہر نکالا اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی آروپی راشن ڈیلر کے ویروت مقدمہ دج کرتے ہوئے پولیس جانچ پڑتال میں جھوٹ گئی ہے راشن ڈیلر کے ویروت میں چھلی گئی پھر میرے آنٹ پکڑ کے کھنچ دیا میری سر پھر میں چلی لائے میں بول دوں گی سب کو کہ میں تجھے پیسے دوں گا تو گھر جا کے مت بولنا نہیں میں بولوں گی تو میں تجھے پیسے دوں گا تجھے کیسے مو سب یہ بٹیا ہمارے گاؤں راشن ڈیلر ہے سوسیل کمار با کے یہاں راشن لینے گئی تھی تو اس کے ساتھ اس کے چار بجے اس کے ساتھ چھیڑکان کی گئی پھر صبح ہم کو پتا چلا سومکو میں گھر پہ نہیں تھے تو ان کے گھر پہ آئے تو سب گریب لوگ سب گریب لوگ ایک جو ٹوکے سب پروار تھا پورا گاؤں اکھٹا تھا پھر میں ان کو سمجھایا پھر جو بہت روئی چلائے تو میں نے پھر ساسن کو پھون کیا پولیس کو پھر پولیس گئی پھر ان کو لے کے ہم آئے یہاں ان کی منت کے لیے میں چھا رہے ہیں ان کی ان کو سائتہ ملے یہ گاؤں میں راشن کی دکان پر راشن لینے کے لیے بچی گئی تھی اس کے سنگ راشن کے کھوٹے درد آج کے کھانے کی گھٹنا پرکاس میں آئی جائے کھانے پر سوسنا پراؤں ہوئی ہے ہر دوئی میں کسانوں نے گوونسوں کو بازار میں بند کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ سبھی دن رات جا کر فصلوں کو بچاتے ہیں لیکن گوونس فصلوں کو جاننے کا کام کر رہے ہیں جسے پریشان ہو کر کسانوں نے ایک بازار میں پشو کو بند کر دیا انہوں نے بانگ کی ہے کہ جب تک پشو کو یہاں سے گوشالا نہیں بھیجا جائے گا تب تک پشو کو بازار میں ہی بند رکھیں گے وہیں بازار میں پشو بند کرنے سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا پولس کو اس ماملے کی سوچنا دی گئی ہے خبر بدایوں سے جہاں ایک دن پہلے ایمی بی بی ایس کے پانچ چھاتر کچھلا گنگا گھاٹ پریسنان کنے کرتے سمیت ڈوب گئے تھے جن میں سے دو چھاتروں کو سرکشت نکالا گیا تھا اور تین چھاتر لاپتہ ہو گئے تھے جس کی تلاش میں ایس ڈی آر ایپ کی ٹی میں تین چھاتروں کے شوو کو کڑی مشکت سے ڈھون نکالا ہے یہ جن پت بدایوں میں کل دو پہر ایک بجے کے آس پاس کچھلا گھاٹ میں جو نصید دستان تھا وہاں پہ جا کر دستان کرنے کے کاروں پانچ ایمی بی ایس کے پانچ چھاتر دوے تھے جس میں تونت ہی گوتا کھوروں نے دو کو بچا لیا تھا اور شیش تین کے لیے کل سے رسکی آپریشن چل رہا تھا ہمارے اسثانیے گوتا کھور اسثانیے ٹیم اور ایس ڈی آر ایپ کی ٹیم لگاتار کل شام سے ہی سرچ کر رہی تھی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وہیں پہ 700-800 میٹر کی دوری پہ تینوں جو مسنگ بچے تھے ان کی شو رابط ہو گئے ہیں اس میں پوشناٹم ہی بھیجا جا رہا ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے ہر دوئی میں ایک یوک کی موت کے بعد پریشنوں نے جم کر ہنگامہ کٹا ہے پریشنوں نے شو کو سڑک پر رکھ جام لگا دیا بگڑتے حالاتوں کو سمحالنے کے لیے پولس اور پرشاستنک ادھیکاریوں نے کڑی مشکت کے بعد جام کھلوایا پریشنوں کا آروپ ہے کہ گاؤں کے تین لوگوں نے اس کے ہتیا کرنے کے بعد شو کو فیک دیا گیا پریشنوں نے تینوں ہتیا روپیوں کو آروپ میں ایف آئی آر درج کر رہنے کی مانگ کر رہے ہیں یہ کل جو ہے ایک ملچت نام کے بیکتی ہیں جو پشکوارب رہتے ہیں انہوں نے ایک تحریر دیا تھا کہ ہمارے پتر سو نور سرویند کہ مریتو اگیا توہان سے درگٹرہ میں ہو گئی ہے اور اس کے پور کچھ لوگوں نے اسے جھگڑا بھی کیا تھا اس پر بیوگ پنجی کرت کیا گیا تھا یہ 504 506 اور 288 کا پوش مارٹم ہو کے بعد یہ گھر پہ لائے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی بگڑوں کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اور اوچیت دھاراؤں میں ابھی اوپنجی کرت نہیں کیا گیا ہے اس پر جو ہے ان کو یہ آسوست کیا گیا ہے کہ بیویچنا نصفت ہوگی اور جو بھی ہوگا اوچیت کاروائی ابھی دلکاروائی کی جائے گی خبر رائے بریلی سے ہیچار لکھنوں پریاغ راج مارک پر دردناک خاصا ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ انید تیش رفتار اجیات ایس یو وی نے اسکوٹی سوار کو پیچھے سے جوڑ دار ٹکر مار دی ٹکر اتنی جوڑ دار تھی کہ یوک دردناک وہیں پر یوک کی دردناک موت ہو گئی وہیں ابھی تک مرد تک یوک کی پہچان نہیں ہو پائی ہے کارچالک کار چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا اس تھانی لوگوں کی سوچنا پر موقع پر پہنچھی پولس نے یوک کے شوک کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولس نے فرارچالک کی تلاش شروع کر دی ہے دیواریا میں دہش کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہی لوگی ساسورالی جنوں نے نو دمپتی کا دہش کے لیے شوشڑ کرنا شروع کر دیا شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد سے ساسورالی پیچن اسے پرطاڑیت کرنے لگے تھے پنچائت بھی بیٹھائی گئی لیکن کوئی نیای نہیں ملا پرٹ نے اس کے شکایت اب پولس سے کی ہے پرٹ نے بتایا کہ پولس سے نیای کی گوہار بھی لگائی ہے ہاں سب کڑاتے ہیں رودھالپور لے گا ہے دیواریاں لے گا ہے مہین لے گا ہے کب لگتا ہے چار پاندوں نے گا ہے اس کا کا بج لیا ہے موسیقا موسیقا رائی بریلی بھی دو بائیکوں کی آپس میں چوڑدار بھڑند ہو گئی اس بھڑند میں تین لوگ گم بھی روپ سے کھائل ہو گئے اس بھڑند میں تینوں گھائلوں کو سمودائی سواسکیند میں بھڑتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے پراتمک اوبچار کے بعد تینوں کی حالت اسپطال میں ریفر کر دیا ہے آج کے لیے اترپدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشنیاں کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقا